پیارے دوستو مسلمان حکمرانوں پہ جنہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی اس موضوع پہ ہم نے اپنی آڈیو سیریز کا آغاز قطب الدین ایبک سے کیا تھا بارہ سو دس میں قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عرام شاہ حکمران بنا تھا اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے عرام شاہ ہندوستان کا نظام نہ سنبھال سکا کچھ ہی مہینوں میں پورے ہندوستان کا نظام تباہ و برباد ہو گیا عمران نے ایلتمش یا التتمش کو ہندوستان پہ بادشاہ بننے کی دعوت دے دی اور پھر کس طرح ایلتمش ہندوستان کا بادشاہ بنا ایلتمش کی کہانی بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے شمس الدین ایلتمش کراختائی ترکوں کے ایک بڑے گھرانے کا بیٹا تھا ایلتمش کے باپ کا نام ایلم تھا وہ البری قبیلے کا سردار تھا التمش اپنی خوبیوں اور اپنی صورت کے لحاظ سے تمام بھائیوں سے بہتر تھا اور انتہائی حسین و جمیل تھا یہی وجہ تھی کہ اس کا باپ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کے بھائی اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے وہ گلہ بانی کے بہانے ایک دور دراز علاقے میں لے گئے اور ایک صداگر کے ہاتھ فروخت کر ڈالا اس صداگر نے اچھی رقم ملنے پر اس غلام کو حاجی بخاری نامی صداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا حاجی بخاری اس نے غزنی شہر لے آیا شہر والوں نے ابھی تک ایسا خوبصورت ترک غلام نہ دیکھا تھا اس کے حسن اور خوبیوں کا تذکرہ پھیلا اور ایک درباری نے التمش کا ذکر شہاب الدین غوری سے کیا شہاب الدین غوری نے التمش کے آقا کو بلایا اور اسے دو غلام پسند آ گئے جن میں التمش بھی شامل تھا اس نے ان دو غلاموں کی رقم ایک ہزار دینار پیش کی لیکن التمش کا آقا دو ہزار دینار سے کم لینے پر تیار نہ تھا بار بار اسرار کرنے پہ بھی جب اس نے ایک ہزار درم قبول نہ کیا تو شہاب الدین غوری غصے میں آ گیا اور شہر والوں کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی اس غلام کو نہ خریدے اگر کسی نے اس غلام کو خریدا تو خود ذمہ دار ہوگا حاجی بخاری ایک سال تک غزنی شہر میں پڑا رہا اور گاہ کا انتظار کرتا رہا اس کا سارا سرمایہ ختم ہو چکا تھا وہ جلد از جلد التمش کو بیچنا چاہتا تھا مگر خریدار کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا اسی دوران قطب الدین ایبک جو ہندوستان میں غوری کا ایک قابل جرنیل اور گورنر تھا راجہ نہر والا کو شکست دے کر غزنی پہنچا تو قطب الدین ایبک نے بھی التمش کے چرچے سنے وہ التمش کو خریدنا چاہتا تھا مگر سارا ماجرہ جان چکا تھا اس لیے اس نے شہاب الدین غوری سے اجازت طلب کی شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک کو نراز نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ قطب الدین ایبک بھی اس کا لادلا غلام اور بیٹوں کی طرح تھا اس لیے اس نے قطب الدین ایبک کو اجازت تو دے دی مگر اس شرط پہ کہ اس نے کہا اس غلام کو اور اس کے مالک کو اپنے ساتھ دہلی لے جاؤ اور وہیں جا کے اس کو خرید لینا تاکہ میرا بھی بھرم رہ جائے قطب الدین ایبک نے اس تاجر کو دہلی بلوایا اس غلام کو خریدا اور اس کا نام التمش رکھ دیا التمش کی خوبیوں کی وجہ سے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور بعد میں اپنے خاص درباریوں میں شامل کر لیا گوالیار کا قلعہ فتح کرنے کے بعد اسے قلعہ کا حاکم بنا دیا اور پھر ایک پورے علاقے بدائیون کا حاکم بنا دیا کچھ عرصہ بعد شہاب الدین محمد غوری گکڑوں کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان آیا تو قطب الدین ایبک بھی غوری کی مدد کرنے ایک لشکر لے کر پہنچا ادھر التمش کو بھی یہ خبر ملی تو وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر قطب الدین ایبک کے حضور پیش ہو گیا گکڑوں کی فوج دریا کے دوسری طرف تھی ہندوستانی سپاہیوں پر مسلمان سپاہیوں کا کوئی زور نہیں چلتا تھا شہاب الدین غوری کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اسی دوران ایلتمش نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دشمن پر حملہ آور ہو گیا دشمن فوج ایلتمش کی فوج کے سامنے ٹھہر نہ سکی اس بہادری سے غوری بہت خوش ہوا اور قطب الدین ایبک سے فرمائش کی کہ اس غلام کو ازاد کر دیا جائے اس کے علاوہ غوری نے دھیرو انعامات ایلتمش کو دیئے یوں ایلتمش ترقی کرتا کرتا امیر العمرہ کے عہدے پر جا پہنچا یعنی کہ سب سے بڑا وزیر بن گیا جیسا کہ ہم قطب الدین ایبک پر موجود آرڈیو سیریز میں بتا چکے ہیں کہ قطب الدین ایبک نے اپنی بیٹی کی شادی ایلتمش سے کر دی تھی اور قطب الدین کی تین بیٹیاں تھی باقی دو بیٹیوں کی شادی اس نے ناصر الدین کباچہ کے ساتھ کی تھی جب ایک بیٹی کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد دوسری بیٹی کی شادی بھی ناصر الدین کباچہ کے ساتھ کی گئی قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا نالائک بیٹا حکومت کا نظام چلا نہ سکا دن بدن معاملات خراب سے خراب تر ہوتے گئے جیسا کہ ہم نے اس کے مطلق آڈیو سیریز میں تفصیل سے بتایا تھا تو درباریوں نے ایلتمش کو تاج و تخت سنبھالنے کی دعوت دے دی تب ایلتمش بدائیون کا حاکم تھا وہ دہلی آیا اور تخت سنبھال لیا ایلتمش نے بادشاہ بننے کے بعد کیا کیا وہ کیسا شخص تھا کیا کارنامی کیے اور اس کے دور کو اسلامی تاریخ میں کیسے دیکھا جاتا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے اور اگر کوئی رائے ہو تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ